یہ جو آپ پہلے دن ہی کلس ستھاپنا ہوتی اور پہلے دن ہی آپ کو یہ گیان ہو جائے کہ بچے پوچھیں کہ کلس کیوں رکھا جاتا ہے کلس کے اوپر عام کے پتے کیوں لگائے جاتے ہیں کلس کے اوپر نریل کیوں رکھا جاتا ہے کلس کے اوپر نو بار مولی کیوں ماندی جاتی ہے مولی مطلب اچھا ناڑا نو بار کیوں لپیٹا جاتا ہے نریل کے اوپر کلس کے اوپر جب رکھتا ہے کلس کے اوپر جب جب شریفل رکھاتا ہے نریل رکھاتا ہے تو اس پر پانچ بار سات بار مولی نہیں ہے لپیٹی جائے گی تو نو بار لپیٹی جائے گی پانچ یا سات بار لپیٹے ہیں تو کہتے ہیں کہ لچمی کی چھنٹا ہوتی ہے اور وہ نو بار لپیٹی جاتی ہے تو بھرپور لچمی کا بھنڈار بھڑتی ہے کیوں کہتے ہیں بھگوان کمبہ کا نرمان کر رہا ہے بھگوان کلس کا نرمان کر رہا ہے اور بھگوان سویم برحمدیو کر رہا ہے کہ آپ ایسا نرمان کر دو جس میں تیتیس کوٹری دیوتا ستا ویراجمان ہو جائے تو بھگوان نے اس کلس کا نرمان کر دی اب کلس کا نرمان کر رہا ہے تو سویم بھگوان برحمدیو بولے پربو اس کلس کے اندر میرا ستھان کا ہے میرا ستھان کا ہے بہت دھیان دینا مہاراج کلش کا جو مک ہوتا ہے اس مک پر بھگوان وشنوں کا اسطحان ہوتا ہے کس کا اسطحان ہے بھگوان وشنوں کا تھوڑا سا نیچے آوگے جہاں سے کلش کا مک دوا ہوا ہوتا ہے وہاں جگہ بھگوان سویم شیو کی ہوتی ہے کس کی جگہ ہے بھگوان شنکر کی کلش کا اگر بھاگ نیچے کا بھاگ جہاں سے پھیلا ہوا ہوتا ہے وہاں برمہ کا آدیپتہ ستھاپیت ہوتا ہے پھر کلش کا جو نیچے کا بھاگ ہوتا ہے وہ بھگوان شیو اور شکتی کا اسطحان ہوتا ہے کلش کے بہاری بھاگ میں جہاں پر بہار کا حصہ ہوتا ہے اس کلش کے بہاری بھاگ میں تیتیس کوٹی دیوتاؤں کو بھگوان شنکر نے لاکر بھراجمان کیا ہوتا ہے مہارا جی بھاگوان شنکر تیتیس کوٹی دیوتاؤں کو نیمانتران دے کر اس کلش میں بھراجمان کر دی کتنا سندھا لکھا ہے دیوی بھاگوات کے اندر کہ جہاں کلش کی تھاپنا ہوتی ہے اس جگہاں پر کسی دیوتاؤں کو بولانے کی جروت نہیں ہوتی تیتیس کوٹی دیوتاؤں اس جگہاں پر ستہ بھراجمان ہو جاتے سویم تیتیس کوٹی دیوتاؤں سویم مہا بھراجمان نو راترے ایکم سے پرارم نہیں ہوتے پھر اماؤسیا کی راتری سے پرارم ہو جاتے اس لئے اس کو کہتے ہیں نو راترے کیونکہ نومی کے دن ماتا جی کا وسترجن ہو جاتا ہے جوارو کا وسترجن ہو جاتا ہے برت کرنے والے کنیا پوزن بھوزن بھنڈارہ کرا کر پیرام دے دیتے تو نومی کی راتری اس میں نہیں جڑا پتے اس میں راتری اگر جڑتی ہے تو یہ اماؤسیا کی راتری سے جڑنا پرارم ہوتا ہے تب جا کر وہ نو راتری پون ہو پاتے پتر لوکہ میں پتر جیسے نیواز ہو کر بھی انتجار کرتے چار نو راتریں ہیں تو چار ہی شرادیں آج مونی اماؤسیا ہے شراد کا بھرام ہو جاتا ہے اور کتھا ارثا نو راترے پرارم ہو جاتے دوسرے تو یہاں شاستر کرتے جیسے ہمیں پرتکچہ رہتی ہے کوئی اچھے کارے کی کہ گھر میں کوئی شب کارے ہو گھر میں کوئی اچھا آیوجن ہو تو اپنے کو آنند ہوگا پرسنتہ ہوگی اسی طرح ہمارے جو پوروز چلے گئے جو پوروز چاہے وہ آجوگتی میں گئے ہو چاہے وہ دیوگتی میں گئے ہو چاہے وہ پتر لوک میں نیواز کر رہے ہو تو جتنے بھی پتر لوک میں نیواز کرنے والے پوروز ہوتے ہیں وہ بھی یہ بیچار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بنش دوارہ ہمارے بنشجو دوارہ کوئی ایسا ستکرم ہو جس سے ہمارے جیون کی ویترپتی ہو اور ہمیں آنند کی انبھوتی ہو اور دھیان دیجئے گا مارے آپ کو چیتری نوراترے کا اسمن ہوگا آپ کو شردی نوراترے کا اسمن ہوگا پر جو آساد میں اور ماغ میں جو نوراترے پڑھتے ہیں اس کا ایک آنند ہی دوسرا رہتا بس اتنا ضرور ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ جو نوراترے ہوتے ہیں اس میں کلش ستھاپنا بھی کرتے ہیں دیوی کا پوزن بھی کرتے ہیں آرچنا بھی کرتے ہیں مندروں میں بیڑ بھی رہتی ہے اور خوب پریم سے ماتا کا جگرات وغیرہ سب ہوتا ہے پر یہ جو نوراترے ہیں دو گھوٹ نوراترے ان کا لوگوں کو اسمن نہیں تھا وہ تو دیرے دیرے یہ ٹیوی چینل کے مادیم سے کتھا کھاروں نے وقت نے اسمن کرانا جب چالو کرا دیرے دیرے بتانا مارگ درشن کرنا جب چالو کرا تب لوگوں کو گیا کہ کوئی گھوٹ نوراترہ بھی ہوتا ہے اس میں بھی دیوی کی اراد نہ ہو یہ چارو نوراترے الگ الگ عوستہ کے ہیں الگ سکھ کے ہیں اور الگ الگ آنند کے آپ کے گھر میں پتر دوش ہے آپ کو ایسا محسوس ہو تا کسی بھی نوراتری کے پہلے جو موصی پڑھتی جس دن موصی رہے اُس دن چاول کی کٹوری میں ایک کپور کا پکڑا رکھ اُس کپور کو دروازے کے باہر کٹوری میں ہی چاول رکھی ہوئی کٹوری میں ہی پتر وں کا اسم کر جلا دی جی اور جلانے کے بعد اس چاول کو کسی بھی بھرکش کی چھاؤں میں پکشیوں کے ہی ڈال دی جی شو مہ پران کی کتھا کرتی ہے اگر مان لو پتر آپ کو کشت دے رہے ہیں پتر آپ کو تکلیف دے رہے ہیں کوئی کام نہیں دے رہے ہیں یا کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پتروں کا دوش ہے تو وہ پتر دوش دی یہ جو آپ کریں گے یہ کب کر رہے ہیں سبح ایکم پڑ گئی نو رات رہے ہیں اور نو رات رہے ہیں دیوی کی اراد کا سکھ ہے مہارج جوت کا ویدان ہے نو رات رہے ہیں دیوی کی جوت لگتی ہے جو رہے بھوائی جاتے کلش لگتا ہے جوت کا بھی ویدان ہے جس کے یہاں دیا اکھنڈ جلایا جاتا ہے اگر وہ دیے کی لو دیے کی بات اگر دکچن دیشا کی ہوتی ہے تو اس کے گھر میں سال بھر میں ایک گھات جرور ہوتی جو دیا اکھنڈ جلتا ہے اس کی بات کا مک دکچن کا نہیں ہونا چھئے اگر آپ نے دیوی بھاگ بات کا سمر نہ کر آؤ دیوی بھاگ بات کو سنا ہو تو دیوی بھاگ میں اس پشت کیا گیا کہ پورو کی اور مک کرا ہوا دیا حرطات پورو کی اور جو جلائی جاتی ہے وہ سمپدا کی بھردی کرتی ہے پشین کی اور مک کر کر جو جو لگائی جاتی ہے مہاراج وہ بے بھاو کو دیتی ہے اور اتر کی اور جو مک کر کر جو جلائی جاتی ہے اتر کی اور جو کا مک رہت ہے وہ آیو کی بھردی کرتی گھر میں آتال موت کو روک دکچن کی اور جو نہ لگائیں پورو کی لگائیں پشین کی لگائیں یا اتر کی لگائیں اور جتنے دن مہارانی جگ دمبہ جگت دھاتری درگا بھو چیتر نوراتر میں شردی نوراتر میں آسار نوراتر میں آدھ آدھ پوش نوراتر میں ہم جگت جننی جگ دمبہ کی ستھاپنا کرتے ہیں یا ہم نوتن گھر کا پرویش کرتے ہیں یا گھنے جی کی ستھاپنا کرتے ہیں یا کوئی دکان کو پرویش کرتے ہیں یا کوئی شب کرنے جا رہے ہو آپ کوئی پوثی پوراں کرنے جا رہے ہو آپ کوئی اچھا کرنے جا رہے ہو تو برہمان دیو تا کہتے کلش ستھاپنا ہوگی کلش کی شب آترہ نکلے گی کلش یا نکلے گی کلش ویراج مان ہوگا کمب کی گھڑے کی مہتوطہ کہاں سے پرگٹ ہوگئے شیو مہا پوراں کی کتھا کہتی ہے بھاگوان اوگ ہردانی شنکر سویم آدھ شکتی جگدمبہ سے کہتے ہیں کہ جگدمبہ تو کیا چاہتی ہے بول جگدمبہ کہتی ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں شنکر ہے یہ آپ نے کہ دیا پر جہاں شنکر پارواتی اس کے لیے میں تجھے ایک سندر کلس کا نرمان کر کر دیتا ہشتنی کی دن کنیا کا بھوجن کر آؤ یا نومی کی دن کنیا کا بھوجن کر آؤ پر دیوی بھاگوات تو کہتی ہے کہ پہلے نوراترے سے لے کر پہلے نوراترے سے لے نومی تی تک جتنے دن دیوی کے ہوتے ہیں پر تیک دن میں آپ کسی بھوجن کرا سکتے پہلی راتری سے لے پہلا دن سے لے کر پر نوے دن تو صبح رہے پوجن کر دیوی کو بھی سرجن کر دیا پھر نوراتری کیسے ہوتی نوراتری کی پونتہ ہوتی ہوتی امعوصی کی رات کم کی رات ری پھر دوچ کی رات ری ایسے گنتے گنتے اشتمی کی رات ری تک اور نومی کے دن صبح تک یا دو پہ تک یا شام تک جب تک آپ یج نہ کریں تک تک یہ نو رات ریاں مہاراج دیوی بھاگ بھو ساتھ 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 ہم نے کنیا بھو جن کرم بنائی آشت نومی دن کرا دیں اس کت کو کرا دیں پر بھا وہ دیکھئے چاستر کہتا ہے بھوکے کو بھو جن جب کرا ہے جب اس کو بھوک لگی ہو اور ایس کو کرائی جس کو جروت پڑ رہی